بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوبریوان کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی حضور امان میں رکھے تو نائن کلاس پیشلی یہ جو لیکچرز ہے یہ آپ کے لیے ہے آج میں آپ کو چپٹر نمبر ون انٹروڈیکشن ٹو بائیلیجی کا لیکچر نمبر ون کرواؤں گی جس میں ہم کور کریں گے سب سے پہلے انٹروڈیکشن کو دن برانچیز کو اور کچھ جو ہمارے آرگنیزمز ہوتے ہیں لیونگ آرگنیزمز ان کو تو موف کرتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف سب سے پہلے انٹروڈیکشن ٹو بائیلیجی what do you mean by بائیلیجی کیا ہم مجھے بتا سکتے ہیں کہ بائیلیجی کا مطلب کیا ہوتا ہے بائیلیجی کا مطلب ہوتا ہے کہ سائنس کی ایک ایسی برانچ the branch of science سائنس کی ایک ایسی برانچ جس میں لیونگ آرگنیزمز کو سٹیڈی کیا جاتا ہے جس میں کن کو سٹیڈی کیا جاتا ہے لیونگ آرگنیزمز کو سٹیڈی کیا جاتا ہے بائیلیجی is the science of life بائیلیجی کیا ہے لائف کی سائنس ہے مطلب لائف کی سٹیڈی ہے ہم دیکھتے ہیں ڈریویشن دیکھیں جو آپ کا بائیلیجی وارڈ ہے نا یعنی کہ the word بائیلیجی it derived ہوا ہے دو گریگ وارڈ سے گریگ مین یونانی دو یونانی الفاظ سے اخص کیا گیا ہے کونسا لفظ the word بائیلیجی بائیو کا کیا مطلب ہے لائف اور لوگس کا کیا مطلب ہے سٹیڈی تو the branch of science in which living organisms are studied is called بائیلیجی تو بائیلیجی کو کیا کہتے ہیں science of life بھی کہتے ہیں ڈریویشن کیا ہے اس کی جو وارڈ بائیلیجی ہے وہ دو یونانی الفاظ سے حص کیا گیا ہے کون کون سے دو یونانی الفاظ ہیں ایک بائیو اور ایک لوگس بائیو کا کیا مطلب ہوا بائیو کا مطلب لائف اور لوگس کا مطلب کیا ہوا سٹیڈی تو اس کا مطلب کیا کہ سٹیڈی آف لائف یا science آف لائف اس کا بائیولوجی موف کرتے ہیں ہم اپنے نیکس سلائیڈ کی طرف دیکھیں major devians کیا ہوتی ہیں بیسے تو branches جو ہیں بائیولوجی کے وہ بہت سی ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہے کہ major devians کون سی ہیں دیکھیں یہ جو آپ کو short questions بھی آ سکتا ہے کہ major devians of biology تو آپ نے ادھر جا کے morphology cytology cell biology biology کچھ نہیں لکھ لینا بلکہ آپ نے کیا لکھنا ہے botany zoology اور microbiology کیونکہ یہ جو تینوں branches ہیں یہ جو تینوں devians ہیں یہ biology کے تین main devians ہیں botany کا کیا مطلب ہے botany وہ branch ہوتی ہے جس میں ہم اس کی study کرتے ہیں plants کی study کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ bs botany کی طرف جاتے ہیں تو آپ total کس کی study کریں گے botany کی study کریں گے اس کے علاوہ zoology 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 میں صرف animals نہیں آ جاتے zoology میں آپ humans کی study کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ bs zoology کرتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم zoology کی طرف جا رہے ہیں تو ہاں ہمیں سب کے animals کی بارے میں study کروائی جائے گی بلکہ animals کی بارے میں study نہیں کروائی جائے گی صرف animals کے ساتھ humans کی بھی study کروائی جائے گی تو botany کیا ہو گیا botany study of plants ہو گیا اور zoology کیا ہو گیا zoology study of animals ہو گیا اس کے بات ہے microbiology دیکھیں micro micro کا کیا مطلب ہے smart micro means smart تو biology bio mean life and logome means study تو اس کا مطلب ایسی life کی study جس کا جو size ہے وہ بہت چھوٹا ہے جو مطلب human eye سے نظر نہیں آ سکتا تو ہم کیا گیں گے micro کا کیا مطلب بتایا میں نے آپ کو small bio کا کیا مطلب بتایا life small life کی جو study ہو گی اس کو ہم کیا کہیں گے microbiology تو small life mean microorganisms کون کون سے microorganisms for example viruses bacteria and microscope پی فنجائے دیکھیں اگر آپ کو مسیکیوز آتا ہے تو آپ کیا لکھیں گے microbiology آپ کو آتا ہے study bacteria آپ کیا لکھیں گے microbiology study یا مایکروسکوپک فنجائے اس کار microbiology تو باٹنی کیا ہوا study of plants zoology study of animals اور microbiology micro mean small and bio mean life تو small life کی study mean microorganism کی study کو ہم کیا کہیں گے microbiology کہیں گے نوٹ بکس کو بلکل بکس کو بلکل سائیڈ پہ رکھ دینا آپ صرف ان سلائیڈ پہ فوکس کریں گے تو میں اتنا امید کر سکتی ہوں کہ جو آپ کی ٹیسٹ میں مارکس آئیں گے وہ انشاءاللہ فل آئیں گے آپ اگر اس لیکچور کو بھی فل کنسٹریشن سے دیکھیں گے تو بھی آپ کے لئے یہ کافی ہے موگ کرتے ہیں نیکس سلائیڈ کی طرف دیکھتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں group of living organisms دیکھیں یہ جو yellow box میں چیزیں ہوتی ہیں ایک سٹوڈنٹس ہمیشہ ان کو ignore کر دیتے ہیں آپ نے ان کو ignore نہیں کرنا بہلکہ ان میں سے بھی آپ کو questions آ سکتے ہیں جیسے آپ کو آ سکتا ہے define prokariots تو what do you mean by prokariots prokariots کا کیا مطلب ہے prokariots کا مطلب ہے ایسے unicellular organisms یاد رکھنا prokariots کون سے ہوتے ہیں unicellular organism تو ایسی unicellular organism جن کے پاس distinct نیوکلیس نہیں ہوتا یعنی کہ الگ سے نیوکلیس نہیں ہوتا for example bacteria prokariots کا کیا مطلب ہوا کہ unicellular organism that do not have distinct نیوکلیس ایجی bacteria اس کے بعد protes protes unicellular بھی ہوسکتے ہیں اور multicellular بھی ہوسکتے ہیں simple multicellular لیکن یہ protes ہوتے ہیں ان کے پاس نیوکلائ ہوتا ہے distinct نیوکلائ ہوتا ہے یوگلینا ان پرامیشیم یعنی کہ اگر آپ کو ایک example آئے آپ کو ایک امسی کیوز آئے which one of the following have not distinct نیوکلائ یوگلینا پرامیشیم بیکٹیریا یا فنجائے تو آپ کیا چوز کریں گے بیکٹیریا یعنی بیکٹیریا کے پاس جو distinct نیوکلائ وہ نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ امسی کیوز آئے اگر آپ کے پاس یوگلینا ان پرامیشیم بھی دیا گیا ہے تو آپ اپشن اے بھی بھی دیا جائے گا بہت ہینڈ بھی تو آپ نے کیا چوز کرنا ہے یوگلینا ان پرامیشیم دیکھیں میں اس لیے نہیں جاری کیونکہ جو آپ کا پیپر ہوگا وہ آپ کا اسی بک سے آئے گا تو ہمارے مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے جو اگزام ہے اس کی تیاری بہت اچھے سے کر سکیں مووو کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف فنجائے فنجائے کیا ہوتے ہیں فنجائے ہوتے ہیں میٹی سلولر ہٹروٹرافک اورگنزم دیکھیں ہٹروٹرافک اورگنزم وہ ہوتے ہیں جو دوسرے اورگنزم کے اپنی ہوراک حاصل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں فنجائے کی definition کہ میٹی سلولر ہٹروٹرافک اورگنزم ایک تو یہ فنجائے کیا ہوتے ہیں میٹی سلولر ہوتے ہیں اور دوسری ہٹروٹرافک ہوتے ہیں میٹی سلولر کا کیا مطلب ہوا یعنی کہ فنجائے میں ایک سے زیادہ سیلز موجود ہوتے ہیں تو ایسے ملٹی سلولر ہیٹروٹرافک اورگنیزم جو کہ فوڈ ابزورب کرتے ہیں جیسے کہ مشروبز تو ملٹی سلولر ہیٹروٹرافک اورگنیزم وچ ابزورب فوڈ فور اگزمپل مشروبز تو مشروب کون سی کٹیگری میں آئیں گے مشروب آپ کے فنجائے کی کٹیگری میں آئیں گے یہ جو میں آپ کو اگزمپل بتاتی جاری ہوں یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کیونکہ ان میں سے اٹھا کے آپ کو ایم سی کیوز بھی دیے جا سکتے ہیں اور یہ جو ہیں پروکاریوٹ پروٹیسٹ فنجائے پلانٹس انیمل انس کے آپ کو ڈیفنیشن اٹھا کے دی جا سکتے ہیں فارق سنبل آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ ڈیفرینشیٹ بیٹھین پروکاریوٹس ان پروٹیسٹ یا ڈیفائن فنجائے ڈیفائن پلانٹس ڈیفائن انیملز تو پلانٹس کیا ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں ملٹی سلولر آرگنیزم پلانٹ ملٹی سلولر آرگنیزم ہوتے ہیں لیکن پلانٹس ہیٹروٹرافز نہیں بلکہ آرٹوٹرافز ہوتے ہیں now about آرٹوٹرافز کیا ہوتے ہیں ہیٹروٹرافز کا میں نے آپ کو کیا بتایا جو کہ دوسرے آرگنیزم کے درہو ہوراک حاصل کرتے ہیں اور آرٹوٹرافز ہوتے ہیں وہ خود اپنی ہوراک بناتے ہیں لیکن خود ہوراک بنانے کے لیے ان کو کسی پروسس کی تو ضرورت ہوگی تو وہ کونسا پروسس یوز کتے ہیں پلانٹ پلانٹ فوٹوسینتیز کا پروسس یوز کتے ہیں یعنی ایسے ملٹی سلولر آرگنزم جو کہ سنتسائز کتے ہیں اپنی فوڈ کو اپنی حراغ کو فوٹوسینتیز کے تھو ان کو ہم کیا کہتے ہیں پلانٹ کہتے ہیں جیسے آٹو ٹروف ہوں گے فور ایک زمپل وہ کیا ہیں پلانٹ کیا ہیں آٹو ٹروف سے اگزامپل اس کی کیا ہی گی مسترڈ مسترڈ جو پلانٹس ہوتے ہیں ہم نے اس میں اس کی اگزامپل لی ہے ملتی سلولر ارگنیزم that synthesize their own food through photosynthesis for example وہ کیا ہیں اور اس کٹیگری میں کیا ہوتے ہیں مسترڈ ملتی سلولر ہیٹرو ٹرافک ارگنیزم that ingest food دیکھیں پلانٹس اور انیملز بھی difference کیا ہے پلانٹس اور انیملز یہ ہے کہ پلانٹس بھی ملتی سلولر ہیں انیمل بھی ملتی سلولر ہیں لیکن پلانٹس جو ہیں وہ آٹرو ٹراف ہیں اور جو انیملز ہیں وہ ہیٹرو ٹراف ہیں ہیٹرو ٹراف کا کیا مطلب ہوتا ہے جو کہ دوسرے آرگنیزم کے اپنی food حاصل کرتے ہیں خوراک حاصل کرتے ہیں چاہے وہ absorb کر کے حاصل کریں چاہے وہ ingest کر کے حاصل کریں تو وہ ملتی سلولر آرگنیزم جو کہ absorb کر کے حاصل کرتے ہیں ان کو ہم فنجائی کرتے ہیں اور وہ ملتی سلولر آرگنیزم جو کہ ingest کر کے ingest کر کے یعنی کہ ان کو کھا کے ہاصل کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے ان کو ہم ملتی سلولر ہٹرو ٹرافک آرگنیزم یعنی کہ انیملز کہیں گے تو فراغ example کیا ہے کس کی فراغ ملتی سلولر ہٹرو ٹرافک آرگنیزم that ingest food for example فراغ move کرتے ہیں ہم اپنے brunches of biology کی طرف سب سے پہلے ہے ہمارے پاس morphology morphology کا کیا مطلب ہے دیکھیں morphology سے آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ morphology کا مطلب ہوتا ہے structure morphology کا کیا مطلب ہے structure تو برنج biology کی ایسی برنج جو کہ structure کے ساتھ ڈیل کرے گی form کے ساتھ ڈیل کرے گی اس کو ہم کیا کہیں گے morphology کہیں گے کیا کہیں گے ہم morphology کہیں گے تو structure کا کیا مطلب ہوا ہم نے کہا کہ morphology کس کی study ہوتی ہے morphology structure کی study ہوتی ہے تو structure کا کیا مطلب ہے structure کا یہ مطلب ہے کہ یہ living organism کا ایسا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم جس کو ہم یا تو نیکڈ آئی یعنی کہ human آئی کے تھوڑ دیکھ سکتے ہیں یا microscope کے تھوڑ دیکھ سکتے ہیں یعنی جو مائکروسکوپک جو پارٹ ہوں گے وہ بھی ہمارے morphology میں آئیں گے جو نیکڈ آئی کے پارٹ ہوں گے وہ بھی morphology میں آئیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ living organism کا ایسا حصہ جن کو ہم اپنے آنکھ کے تھوڑ اپنے human آئی کے تھوڑ دیکھ سکتے ہیں یا جن کو ہم مائکروسکوپ کے تھوڑ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم کس ان organism کے پارٹ کو ہم کدھر study کریں گے ان organism کے پارٹ کو ہم morphology میں study کریں گے یعنی کہ the branch deals with the study of form and structures of living organisms form and structures of living organisms structure means any part of the living organism that can be seen with naked eye or with the help of microscope histology what do you mean by histology histology means study of tissues لیکن study of tissues تو ہے لیکن کیا اس tissues کو آپ اپنی naked eye human eye کے تھوڑ دیکھ سکتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم جو صرف histology کو study of tissues نہیں کہیں گے بلکہ microscopic study of tissues کہیں گے کیوں microscopic study of tissues کہیں گے کیونکہ ہم tissues کو نیک ڈائی کے تھوڑ نہیں ہیں بلکہ microscope کے تھوڑ دیکھتے ہیں اس لیے ہم histology کو کہیں گے microscopic study of tissues اس کے بات ہے inotomy the study of internal structure of organism is called inotomy internal structure یعنی کہ human body کے جو اندر مطلب inner جو part ہے inner جو structure ہے اس کو ہم کونسی branch میں study کریں گے inotomy میں study کریں گے تو the branch of the branch of biology which deals with the study of internal structure of organs is called internal structure of organs internal structure of organs is called for example آپ کا کیا ہو گیا heart ہو گیا اس کی جو internal study ہو گی اس جو structure کی study ہو گی اس کو ہم کیا کہیں گے inotomy کہیں گے liver ہو گیا اس کے internal structure کی اس کی study کو ہم کیا کہیں گے اس کی study کو ہم inotomy کہیں گے اس کے بات ہے physiology physiology کا مدد ہے کہ the branch deals with the study of functions of different parts of an organism یعنی کہ organism کے different parts ہوتے ہیں اور ہر part کا جو function ہے اس کی study کو ہم کیا کہیں گے physiology کہیں گے تو the branch deals with the study of functions of different parts of an organism is called physiology اس کے بعد ہے cell biology cell biology کو cytology بھی کہتے ہیں دیکھیں students ان چیزوں کو ignore کر دیتے ہیں کہ cytology کو ہم کس لیے دیکھیں لیکن آپ کو بعض اوقات exam میں cell biology کے بجائے cytology اٹھا کے دیا جا سکتا ہے تو آپ تو confused ہو جائیں گے آپ کیسے اس کو لکھیں گے حالانکہ آپ کو چیز آ رہے یوگی لیکن پھر بھی آپ ایک تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے آپ اپنا وہ ایک مار گوا دیں گے اس وجہ سے آپ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی فوکس کرنا ہے cell biology کو cytology بھی کہتے ہیں تو اس برانچ میں biologes جو کیا کہتے ہیں کس cells کے structure کو study کہتے ہیں اور organelles کے structure کو study کہتے ہیں it is also called cytology in this branch biologes study the structure of cells and organelles اس کے بعد ہے molecular biology molecular biology دیکھیں molecular سے آپ کو کوئی سمجھ آئی یا آپ کو کوئی concept آیا ہے molecular کا مطلب ہے molecules یعنی کہ life کے جو molecules ہوتے ہیں جن molecules کے تھوڑ ایک human body develop ہوئی ہے ان molecules کو ہم کیا کہیں گے ان molecules کو ہم molecular biology میں study کریں گے یعنی کہ ان molecules کی study کو ہم کیا کہیں گے molecular biology جنریشن میں جاتی ہیں یعنی کہ آپ کے parents کی کچھ characteristics آپ میں آ جائیں تو ہم اس study کو ہم کیا کہیں گے اس بات کو ہم کیا کہیں گے genetics کہیں گے یعنی کہ ہم کیا کہیں گے کچھ چیزیں ویراستی یعنی کہ ویراستی طور پر ایک generation سے دوسری generation میں داہل ہوئی ہیں تو کیا ہوگا it is the study of inheritance inheritance کا مطلب کیا ہے کہ means the transmission of characters embryology embryology کا کیا مطلب ہے کہ embryology کا مطلب ہے embryonic development embryonic development کیا ہوتی ہے کہ fetus کی جو development ہوتی ہے اس کو ہم embryonic development کہتے ہی یعنی کہ it is the study of development of an organism from a fertilized egg اس کے بات ہے taxonomy it is the study of naming and classification of organisms into groups and sub groups یعنی کہ بہت سارے organisms ہیں آپ ان کی naming بھی کریں اور ان کو واپس classify کریں different groups میں سب سے پہلے organism کی کیا کرنی ہے naming دینی ہے ان کو name دینا اور پھر ان کو classify کرنا ہے ان کو الگ groups اور sub groups میں رکھنا ہے اس study کو ہم کہیں taxonomy کہیں گے یعنی کہ it is the study of naming and classification of organisms into groups and sub groups اس کے بعد ہے palentology کا مطلب ہے it is the study of fossils it is the study of fossils fossils کا مطلب ہوتا ہے the remains of dead organisms یعنی کہ جو organisms مر چاہتے ہیں جو ان کا remains ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو fossil کہتے ہیں تو fossil کی study کو ہم کیا کہیں گے palentology کہیں گے move کتے ہیں next slide کی طرف environmental biology دیکھیں environmental biology کو ecology بھی کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا cell biology کو cytology کہتے ہیں it is also called ecology it deals with the study of environment and the interaction between the organism and their environment یعنی کہ آپ کا آپ کے environment کے ساتھ کیا تلق ہے اس قسم کا interaction ہے اس study کو ہم کیا کہیں environmental biology کہیں it is also card ecology it deals with the study of environment and the interactions between the organisms and their environment اس کے بعد ہے parasitology parasitology کا کیا مطلب ہے it is the study of parasites یعنی parasit کی study کو کہیں parasitology کہیں گے اس کے بعد ہے socio biology socio biology کا مطلب ہے کہ behavior social behavior of different animals اس کو ہم کیا کہیں گے socio biology جیسے کہ bees ہو گیا ants ہو گیا okay etc this branch deals with the social behavior of some animals یعنی socio biology میں آپ کچھ animals کا social behavior study کریں گے for example bees and ants اس کے بعد ہے biotechnology biotechnology کا مطلب ہے کہ it is the branch in which biologists use living organisms یعنی کہ کچھ living organisms کو use کہتے ہیں biologists کو specific product بنانے کے لیے جب living organism کا use کیا جاتا ہے اس branch کو ہم کیا کہتے ہیں biotechnology کہتے ہیں یعنی کہ in this branch biologists use living organisms immune system defends the body against microbes یہ ہمارا جو ہوگا immune system یہ immunology میں آئے گا اس کے بعد ہے entomology entomology کا مطلب ہے it is the study of insects یعنی کہ جو insects کی study ہوگی وہ entomology ہوگی دیکھیں immunology کیا ہوتی ہے immunology کا مطلب ہوتا ہے کہ living organism کا immune system ہوتا ہے اس کو study کرتی ہے تو immunology mean جو immune system ہوتا ہے وہ body کو defend کرتا ہے microbes کے against یعنی کہ آپ کی body میں کوئی وائرس inject ہو جاتا ہے یا وائرس چلا جاتا ہے ہوا کے پانی کے تھو یا کسی بھی حراغ کے باڈی میں کوئی وائرس یا bacteria چلا جاتا ہے تو اس کے against جو کام کرتا ہے وہ آپ کا immune system کام کرتا ہے تو اس immune system کی study کو ہم کیا کہتے ہیں immunology کی move کرتے ہیں pharmacology کی طرف pharmacology کی ہوتی ہے drugs کی study ہوتی ہے اور sit drugs کی study ہی نہیں ہوتی بلکہ pharmacology آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ان drugs کا آپ کے اوپر کیا ہے ایک ایسا relationship ایک ہی ایریا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا جو آپ میں interaction ہوتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں social behavior کہتے ہیں یعنی کہ social behavior means a beneficial relationship among the animals living in the same area insects ہوتے ہیں وہ largest group ہوتے ہیں invertebrates کے invertebrates کے largest group کو ہم کہتے ہیں insects کہتے ہیں یہ آپ کا insecure ہے اور یہ most important insecure ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ insects آپ سے پوچھا جائے کہ which are the largest group of invertebrates تو آپ نے کیا کہنا insects to the largest group of invertebrates they have three pair of legs and one or two pair of wings